موسیقی جائے کوٹیشور مہادیف تو آپ سب لوگ کیسے ہیں میں تو بہت اچھی ہوں اور صبح صبح ہی بھگوانجی کے درشن آپ کو کروارہی ہوں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چار دن ہوتا ہے یہاں میں ملہ تو آج لاست دن ہے اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں زیادہ ویڈیو آپ سے شیئر کروں گی پر جیسے آٹھ دن ملہ چلتا ہے میں آٹھ دن کا ویڈیو آپ سے شیئر نہیں کر پاؤں گی میں صرف جو آپ کو ویڈیو شیئر کروں گی جو میں نے آٹینڈ کیا تھا ملہ وہ بتاؤں گی جس دن تک میں نے بھگوانجی کے درشن کیے تھے اس دن تک کا ملہ آپ سے شیئر کروں گی میں کوئی سسپینس نہیں رکھوں گی کئی لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ سسپینس کریئٹ کرتے ہیں وہ میں سسپینس کریئٹ نہیں کروں گی میں صرف جیسے بھگوانجی کا چلا ہے کہ بھگوانجی آتے ہیں کس سے ملنا ہے ان کو کس کو درشن دیتے ہیں کیسے درشن دیتے ہیں کہاں کہاں جاتے ہیں یہ میں نے آپ کو وہ بتانا تھا تو بھگوان کے نام پر سسپینس نہیں رکھوں گی کلیرلی آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کیسے انجوائے کیا اور بھگوانجی کے درشن کس روپ میں کیے کیسے کیے تو یہ سب باتیں آپ کو بتاؤں گی اور کتنے اتصاہی تھے لوگ اپنے کوٹیش رمہ دیو جی کو لے کر اور پورا ہمارا جتنا علاقہ ہے امڑا ہے بھیڑ اتنی امڑی ہے بھیڑ بھگوانجی کے درشن کے لیے دیکھئے یہاں درشن دے رہے ہیں اپنی وہ ہر جگہ میں جا کے درشن دے رہے ہیں جہاں جہاں بھگوانجی کا ستھان ہے ہمارا کمارسن ایریا جتنا بھی ہے وہاں بھگوانجی ہر جگہ ودہمان ہے ہر جگہ اپنے درشن دینے جاتے ہیں اور دیکھی لوگوں نے بھگوانجی کی درشن کے لیے اور ان کے جب پتہ ہے کہ یہاں سے بھگوانجی چل کے آئیں گے ہمارے پاس تو وہاں پہ بڑی اچھی ڈروائنگ بنا کے رکھی ہے راستے میں گوبر جو گائے کا گوبر ہوتا ہے اسے پوری لپائی کی ہے گوبر کی جہاں سے مندیر شروع ہوتا ہے اور جہاں سے بھگوانے ان کے گاؤں ہوتے وانا تھا وہ پورا انہوں نے گوبر سے لپائی کر کے پورا شد کیا ہے کہیں دیئے کی ایک بنائی ہے شیب بنائی ہے کہیں سٹار بنائے ہیں یہاں دیکھیں گھر میں لکھا ہے کہ بھگوانجی ایک کا ویلکم ہے ام نے یہ پوجہ آپ کو دکھائی یہاں پہ جب پوجہ ہوئی تھی یہ بھی میں نے آپ کو پورا شیئر کیا تھا اس وقت یہ جو چترکاری کی گئی تھی میں نے یہ آپ کو نہیں بتائی الگ الگ طریقے کی ڈرائنگ کی ہے یہ زیادہ سارے بچوں کی کریٹیویٹی اور لیڈیز کی ہوتی ہے تو دیکھیں بھگوان کے درشن کے لیے اور کتنے خوش ہوتے ہیں لوگ اور بہت ہی سندر طریقے سے سجایا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اتنی برسات تھی اوپر سے بارش دنیا بھرکی ہو رہی تھی پتہ نہیں کب انہوں نے ٹائم نکالا اور اتنی اچھی ڈرائنگ کی ہے راستوں میں اور ہر جگہ ایک نئے طریقے کا فول بنایا ہے دیکھیں پہلے ہم ہاتھوں میں ایسی مہندیاں لگاتے تھے پرے بھگوان جی کے لیے بہت سندر سندر سجا کے رکھا لوگوں نے اور یہاں پہ دکانیں سج چکی ہیں سنگلاسیز اور بچوں کے ٹوائز اور دیکھیں پیٹ پاننے کے لیے لوگ کہاں کہاں سے کتنی دور سے آتے ہیں اور ہم لوگ دس روپے کی چیز کے لیے بھی ان سے بارگیننگ کرتے ہیں بھٹ یہ نہیں کرنی چاہیے اور لوگ ایکشلی کچھ یہاں پہ بیٹھ ہیں کیونکہ یہاں پہ جو جوگیشور مہدیب جی آ رہے ہیں کلو دلاش سے اس کے درشن کے لیے یہاں لیڈیز بیٹھی ہے شیڈو میں کیونکہ موسم کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے تو یہاں پہ یہ والا شیڈ اور یہاں والی اوپر والی سٹیرز بنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیڈیز کے لیے یہاں پہ لیڈیز بیٹھتے ہیں اور جینٹس لوگ ہوتے ہیں جو نیچے بھگوان جی کا پرانگن ہے گراؤنڈ ہے نیچے وہاں پہ بیٹھتے ہیں جینٹس لوگ وہاں پہ بھگوان جی کا ناچ بھی ہوتا ہے یہ ہے کوٹی مڈھولی ہے یہ مڈھولی ہے یہاں پر مندی جہاں پہ ہمارا مول ستان ہے بھگوان جی کا یہ جتنا ایریا آپ کو دیکھ رہا ہے اوپر پہاڑی بھی یہ پوری کمارسن ایریا ہے اور جہاں پہ میلا ہوا تھا وہ والا جگہ میں میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی تو ویراجبان ہو چکے ہیں بھگوان جی اپنے ستان پر اور یہ والا وہ ایریا تھا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں مارکٹ یہ ہے کمارسن کی مارکٹ جہاں سے بھگوان جی چار دن میلا کر کے آ چکے ہیں اور وہاں میلا لگایا تھا بھگوان جی یہاں میلا لگائیں گے میلا مطلب اپنے درشنوں کو جو لوگ آئے ہیں ان کو درشن دینے کے لیے اب یہاں پہ مڑھولی میں آئے ہیں آج مڑھولی ہے ہمارے کل دیبتہ کی امول ستان کا نام اور یہ ہے ان کا مین انٹرنس دروازہ جہاں پہ صرف کچھ لوگ انٹر کر سکتے ہیں اندر ہر کوئی مندیر کے اندر نہیں جا سکتا جیسے میں بھی شادی کے کافی سال بعد کافی نہیں تین سال بعد گئی تھی کیونکہ ہمارے ایک پردہ ہوتا ہے اس پردے کے لیے آپ کو نادیل چڑھانا پڑتا ہے وہاں پہ ایک بھی گھر میں دھام دینی پڑتی ہے لوگوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے جو ہمارے گور ہوتے ہیں گور میں جو ہمارے پنڈیت ہوتے ہیں آپ کو سرال بھاشا میں بتاؤں گے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ گور کس لیے بولتے ہیں کون ہوتے ہیں ہمارے یہاں گور ہوتا ہے جو بھگوان جی کی پوجا کرتا ہے اور اسے ہمارے گور بھی بولتے ہیں جیسے مائکے ہمارے وہ اس کو دیوان بولتے ہیں الگ جگہ میں الگ لگ دیشہ چار ہوتا ہے الگ لگ باتیں ہوتی ہیں الگ لگ نام ہوتے ہیں رکھے ہوئے اور دھوند وہاں پہ ابھی بھی ہے نونو کنڈا بولتے ہیں یہاں پہ جو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمیشہ دھوند سے ڈھکا رہے گا جتنے دن بھگوان جی نکلیں گے اور اس دروازے کو بننے میں ایک سال لگا پورا اس نکاشی کو کرنے میں میں آپ کو بتایا تھا کلو سے اور کہاں کہاں سے لوگ کن اور سے لوگ آئے تھے اس کی نکاشی کرنے کے لئے اور یہاں دکانے دیکھیں سچ چکی ہے اوزاروں کی یہ یہاں پہ جرابے لگا کے رکھی ہے یہ برتن ہے کیونکہ کمہارسن سے جتنی بھی دکانے لگی تھی لوگوں کی جو آتے ہیں سامان بیچنے اپنا جیسے برتن ہوتے ہو تو جگادری سے میں نے آپ کو ایک پار اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو جگادری سے ہوتا ہے جگادری سے برتن بیچنے والے آتے ہیں وہاں پہ ریزنے والی ریٹ میں آپ کو برتن مل جاتے ہیں تو یہاں پہ جیسے لوگ سدری بولتے ہیں ہمارے سلوکہ بولتے ہیں سدری کو وہ بیچنے کے لئے آتے ہیں اور سکیورٹی یہاں پہ بھی پوری ہے دیکھو تین تین چار چار پولیس والے ہیں سکیورٹی کے لئے کہ کون اندر جا رہا ہے اور کون وہاں سے بندیر سے بہانی کر رہا ہے پوری یہ اس کے اوپر نجر رکھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا چار سال میلے کا بینر لگا کے رکھا ہے اور یہاں پہ جلیبی پکوڑا جو اس کے بغیر میلہ ہوتا ہے وہ ادھورہ ہوتا ہے اور اس کی بھٹی کے پاس کھڑے ہونا سب سے مشکل کام ہوتا ہے جو اس کو بناتا ہے ہم کچن میں ہی لیڈیز کوکنگ کرتی ہیں تو ہم کتنی تھک جاتی بھٹ یہ تو سارا دن کا نون سٹوپ کنٹینیوزلی کام ہوتا ہے کیونکہ کتنے لوگ پکوڑا اور جلیبی کھیتے ہیں یہاں پہ تھوڑا کنجسٹڈ جگہ ہے تو تھوڑا کم شاپس لگی ہوئی تھی جیسے ہم جس مارکٹ میں پہلے میلہ ہوا تھا وہاں پہ کافی کھلی جگہ تھی تو کافی دکانے سجی تھی وہاں پہ پکوڑے کی بھی اور جلیبی کی بھی تو کافی لوگ اور چیزوں کی شاپنگ نہیں کرتے صرف جلیبی اور پکوڑا جو مزہ اس میں ہوتا ہے وہ کسی اور جگہ میں نہیں ہوتا جو میلے میں ہوتا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں شرمبل کیمپ بولتے ہیں یہاں پہ شرمبل کیمپ شرمبل نام ہے یہاں کا ایسے اس بھی کیمپ ہے یہاں پہ آرمی والوں کا تو یہاں پہ بھگوان جی اس راستے ہوتے ہوئے آئیں گے یہاں پہ آرمی والے بھی منع نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جگہ جو ہے یہ بھگوان جی کی جگہ ہے یہاں پہ جتنا بھی ریجمنٹ ہے وہ بھی بھگوان کے درشن کے لیے اور ان کی سیوہ پانی میں پوری تطپر رہتی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ فوجی جتنے لوگ آ رہے ہیں اور جتنے لوگ جا رہے ہیں سب کو پانی پھلا رہے ہیں ہم تو ڈسپوزیول گلاس میں کرتے ہیں فٹا فٹسی یوز اینڈ تھرو کیا بٹی یہ لوگ پتہ کیا کر رہے تھے پورا فلٹر کا پانی اور گلاس خود دھو رہے تھے اور سٹیل کے گلاس انہوں نے لاکے رکھے تھے اور سب کو بڑے ہائیجینک طریقے سے یہ پانی دے رہے تھے اور پوری سیوہ بھاپ کوئی پانی دھو رہا تھا کوئی برطن دھو رہا تھا پورے کام جتنے بھی تھے وہاں پہ صرف پانی کے ہی تھے اور تو کچھ کام نہیں تھا پر جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ پانی پی کے جا رہے تھے کوئی پیاسا نہیں جا رہا تھا اور سفائی کا تو آپ کو پتہ یہ آرمی ایریا میں کتنی سفائی ہوتی ہے اس کا بندوست سب سے زیادہ ہوتا ہے ہم بھی بیٹھے ہیں سب پکنک کا موزہ لے رہے تھا ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں ہاں میں اور ہمارے ساتھ ہے ایک سمارٹ فیلو اپنی دعریف خود ہی کرتے ہیں سمارٹ فیلو روٹی فیلو بھول سکتے ہیں جیو نام ہے جیو ڈیوان یہ دیکھے کتنے لوگ بڑا ریلیکس فیل کریں کیونکہ چار پانچ دن سے سب بھی کی بھاگ دوڑ چلی ہے میلے میں چھوٹی چھوٹی کلپنگز میں آپ کو دکھاتی رہوں گی میلے کی کیونکہ زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بڑا ویڈیو ہو جائے گا اگر میں زیادہ آپ کو بڑے بڑے ویڈیو دکھاؤں گے اور شوٹ کروں گے آپ فوجیوں کی سرویس دیکھو سب لوگوں کو پانی پھلا رہے ہیں پوری فل سرویس دے رہے ہیں یہ دیکھیں کسی بھی انسان کو کش نہ ہو یہ دیکھیں پوری سیوہ پانی میں لگے یہاں میں ہمارے جوگیشور مہدیو جی پدھار چکے ہیں بڑے ہی دنوں بعد بڑے ہی ورشوں بعد اسی نبے سال بعد بور رہے ہیں کہ یہ اپنے بھائیوں سے ملنے آ رہے ہیں یہ کچھ روش ٹوکے چلے گئے تھے کہ اس وقت بھی ایسا ہوا تھا کہ بہت زیادہ بھیڑ امڑ گئی تھی جس سے ان بھائیوں کا ملن نہیں ہو پائے تھا تو وہاں سے روش ٹھوکے وہ چلے گئے تھے تو اس وقت بھی بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھے اور بارشیں ہمیشہ ہوتی ہیں میلے میں پر اس وقت ہی تھوڑا ہلکی سی بونہ باندی ہوتی تھی جب ان بھائیوں کا ملن ہوتا تھا اور یہاں چھاتے نہیں کھول سکتے جب بارش ہوتی ہے تو آپ چھاتا نہیں کھول سکتے اور جو یہاں کے گور ہوتے ہیں اور جو بھگوان کی شکتی ہوتی بھگوان بلتا میں تمہارا کو درشن دینے کے لیے نکلا ہوں تو کوئی چھاتا نہیں کھولے گا جت اگر بارش ہوتی ہے سب لوگ بھیگیں گے پر چھاتا کوئی نہیں کھولے گا اگر چھاتا کھولتے ہیں تو بھگوان بہت روشت ہوتے ہیں اور وہ تب تک اپنے تھانی مطلب اپنی جگہ میں جا کے نہیں بیٹھتے جب تک لوگ چھاتے بند نہیں کرتے تو یہاں پہ جتنی جنتا امڑی ہے یہاں کمارسن تحصیل کی بھی ہے اور کلو سے بہت زیادہ لوگ آئے تھے جو کلو کے لوگ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ آستہ ہوتی ہے اور بہت ہی سمپل لوگ ہوتے ہیں کلو کے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اپنے بھگوان کے لیے اپنی جو ان کی کلائیں ہوتی ہیں ان کو دکھاتے ہیں چاہے وہ اسٹرومنٹ سے چاہے دکھو یہ بھگوان جی کا چھاتا ہوتا ہے جس کتنے اچھے طریقے سے اور کتنے جوش کے ساتھ یہ جو ہے پتہ نہیں یہ گور ہے کون ہے جو پورا چھاتا جتنا بھاری ہوتا ہے اس کو پورے گراؤنڈ میں جتنا خالی رکھا تھا اس میں گھما رہے ہیں تو سب اچھک ہوتے ہیں کہ ہم اٹھائے ہم اس کے ساتھ بھگوان جی کا زنردی ہوتے ہیں ایک حساب سے یہ وہ کریں تو آپ تھوڑا سا ویڈیو ایسے بھی دیکھ سکتے ہو میں اس میں اپنی وائس نہیں ایڈ کروں گی آپ نیچرل دیکھیں کہ ہم ویڈیو میں کیا بتانا چاہتے ہیں ایکچرل میں کہ ہمارا کلچر کیسا ہے پہاڑ کا جتنا بھی آپ پہاڑ کا کلچر دیکھو گا اتنا ہی دن آپ کو نیا لگے گا کیونکہ اس میں لوگوں کی اتنی آستہ ہے نا یہاں پہ ہر باری ہر وقت آپ کو کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا بہت سی باتیں آنسی اتنا جیسے آپ نئی جگہ میں دیکھنے جاتے ہو تو آپ کو ایک ایک curiosity ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے ہم لوگوں کے لیے بھی یہ ایک نئی چیز تھی جیسے بھگوان جی جوگیش مہدیب جی نبے سال بعد آئے تھے ہم لوگوں کے لیے بھی یہ بڑی نئی چیز تھی دیکھنے کے لیے کیا اتنا ہوں گا اسے زیادہ ہوگی کیونکہ لوگوں نے جیسے یہاں درشن کر لیے وہ اگدم سے وہاں چلے گئے کیونکہ تھوڑا سا پندرہ بیس منٹ کا ہی دیسٹینس تھا جہاں پہ انہوں کو لوگوں کو جانا تھا ہم تو پہلے ہی درشن کر کے آگے تھے جو ہمارے چار دیوتائز تھے ان کے درشن کر کے آگے تھے اور ہم نے جگیشور مہدیب جی جو ان کا پانچ بھائی ان کے درشن ہم نے یہاں پہ شرمبل کیمپ ملک ایسیس بی کیمپ جو ہے یہاں پہ آکے کر لیا تھا اور کافی کچھ باتیں ہوتی ہے جو آپ لوگو بولیں گے کہ میں ویڈیو میں بول رہی ہوں اور ہم لوگوں کو ایسی انجوائے کرنا تھا جو آئین کے اسٹرومنٹ ہوتے ہیں میں اسٹرومنٹ کا بھی پورا آپ کو وہ سناؤں گی بٹ میں اس لئے آپ کو اپنی وائس میں بتا رہی ہوں کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے کئی چھوڑی چھوڑی چیزیں ہوتی ہیں جو ویسے ہمیں بھی پتہ نہیں ہے جیتی پر ہم لوگوں کو پتہ ہے چیزیں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ کیسے پوجہ ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ اور جو کلو سے دیوتا آئے تھے اس کے لیے سواگت کے لیے لوگوں کی کیسا ہجوم ابڑا ہوا تھا تو اور ہمارے جو گور ہوتے ہیں اور ان کے وہ کیسے آتے ہیں کیسے ویلکم کرتے ہیں اور دیکھو کلو سے جو آئے تھے اسٹرمنٹ لے کے وہ بچے بہی تھے زیادہ تھا رہی ہے تو انہوں نے بہت اچھی کل آئے ہیں دکھائیے اپنی جو ڈھول ہوتا ہے بھگوان جی کا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو کھوٹیشور مہدیب جی ہیں وہ اپنے بھائی کو لینے کے لیے انہوں نے اپنے گور بھیج دیئے ہیں گور مطلب جو ہم دیب جی کی پوجہ کرتے ہیں وہ آ چکے ہیں اسے بھی کے پرانگڑ میں پہنچ چکے ہیں دیکھو کتنے جوش کے ساتھ آ رہے ہیں یہ اتنے اتصف تھے آنے کے لیے ان کو لوگوں نے پکڑ کے رکھا ہے کیونکہ ایسے بھیڑ میں ایک دم سے آنا تھوڑا ہم لوگوں کے لیے تو بڑا ڈر کا ہوتا نہیں محسوس ایسا ڈر جیسا لگتا ہے تو اتنے فور سے بھاگتے ہیں جتنے دن سے میلا چلا ہے ہم لوگ تو تھوڑی دیر بھی اپنے گھر میں ننگے پہنچ چل لیتا ہے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کھوڑا لگ گیا کچھ چوبنا جائے نیچے ایک آدھا سی پڑ گئے گھر کے اندر بھی چپل پہن کے رکھنے کی تو یہ دکھو یہ ویلکم کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے آپ دل سے کسی کا ویلکم کر رہے ہو اور جہاں سے یہ لوگ پیدل آئے وہاں سے بڑا کانٹے والا راستہ ہے بڑے پیدل آئے وہاں سے یہ لوگ بھگوان کی ویلکم کرنے کے لیے اور لینے کے لیے بھگوان کو اور یہاں پہ آپ حجوم دیکھئے کیا عمر بڑا ہے حجوم اور لوگوں کی آستہ دیکھئے سب ہٹا رہے سائیڈ کر رہے ہیں کہ ان کا سواگت کرنا ہے یہ پہلے ان کو چنڑی چڑھائیں گے اور اس کے بعد ان کا سواگت کریں گے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے اور اس وقت جب ہوتے نہیں ایسا رومانچ ہو جاتا ہے میں اپنی ایک دیدی ایک دیدی نہیں میرے دیدی ہے سوری میرے جٹھانی ہے وہ میں ان کو بوری سی دیدی جب وہ اسٹرومنٹ بستے ایسا کیوں ہوتا ہے جیسے بہت رونا تھا بڑا رونا جیسا آتا ہے وہ ایکچولی اس کی شکتی ہوتی ہے اسٹرومنٹ کی بھگوان کی شکتی ہوتی جو آپ کو رولاتی ہے آپ کو وہ محسوس کرواتی ہے کافی ایسی چیزیں آپ کو یاد آتی ہے اس وقت جب اسٹرومنٹ بڑھتا ہے جب بھگوان جی آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم اپنی دکھ بتا رہے ان کے لئے ہمارے اندر جو کسٹ ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں کسٹ تو نہیں ہوتا جو چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں یا کوئی ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں اور بھگوان کے سمکش رکھ دیتے ہیں ان کو کہ بھگوان جی یہ ہمارے کسٹ ہیں یہ کسٹ ہیں یا کسٹ تھے تو آپ نے ان کا نیوارن کر دیا تھا یا آپ جو اب کسٹ چلے ہیں ان کا نیوارن بھی آپ ہی کریں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چلی رہتی ہیں اپنے دماغ میں پر بھگوان جی کے لئے جو ہم اپنی شردہ ہے وہ کس طریقے سے ویقت کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے پر یہ کہ من میں بھگوان کے پر تیش شردہ ہوگا موسیقی 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 موسیقی